دبنگ آفیسر کی دبنگ کاروائیاں جو مارکیٹ میں ہمارے صوبے کے لوگوں کو جو کھلایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں زہر سے کم نہیں ہے ڈی جی ریاس محسود کے پی فوڈ آتھارٹی کی کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پشاور میں آج کے پی فوڈ آتھارٹی کا جالی مشروبات کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پشاور حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقعہ جالی مشروبات بنانے والی ایک کمپنی پر چاپا مارا گیا چاپے کے دوران ہزاروں لیٹر غیر میاری جوس و انرجی ڈرنگز قبضے میں لے لیے گئے کمپنی حازہ زائد المیاد جوسز کے لیبل بدل کر دوبارہ زائد المیاد آشیا مارکیٹ میں پہنچا دیتی تھی اس کے علاوہ مختلف بڑے برانڈز کے انرجی ڈرنگز کی نکل بھی یہاں تیار کی جاتی تھی اس حوالے سے ایک لیڈی فوڈ انسپیکٹر نے کو ہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ جو یہاں پہ مس بریننگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ پرادکس کی انٹرنیشنل جو پرادکس ان کی مس بریننگ ہو رہی ہیں یہ لوگ جو ہے کم قیمت پر مارکٹ میں بیج رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور ہم نے یہ سارے پرادکس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے پکڑے ہم اس کا جو ہے ڈسپوز آف کریں گے اور یہاں پہ کچھ پرادکس ایسی بھی ہے جو ایکسپائر ہو چکی ہے وہ ایکسپائر انہوں نے پھر یہ واپس یہ مارکٹ سے لے کے آئے ہیں اور ان کے اوپر اپنی ایکسپائریز لگائی ہے اور واپس یہ مارکٹ میں بیج رہے ہیں ابھی ہمارا ایکشن یہ ہے کہ ہم اس کو پرمنٹ سیل کر رہے ہیں اور ان پہ ہیوی فائن لگا رہے ہیں فائف لے کا جو ہمارے ایک کے مطابق ہے کیپی فوڈ آتھارٹی کی مؤثر اور بروک آروائی سے یہ زائد المیاد اور ناکس جوز اور انرجی ڈرنکس مارکٹ میں لائے جانے سے پہلے ہی ضبط کر لیے گئے اور کمپنی حازہ کو بھاری جرمانہ اور سیل بھی کر دیا گیا جبکہ ناکس جوز اور غیر میارے انرجی ڈرنکس کو پشاور سے دور ایک مقام پر باقاعدہ طور پر تلف کر دیا گیا اس حوالے سے کوہنور نیو سے خضوصی گفتگو کرتے ہوئے فوڈ انسپیکٹر نے کہا تو ہم نے انڈسٹرسٹیل سٹیٹ حیات آباد میں ایکواجینہ نام کے بیورج منلال وارٹر کی کپنی تھی اس پہ ہم نے چاپا مارا ادھر ہم نے کنڈیشن دی کی تو اس میں جو دس قسم کے بیورجز کے گیورкоس نام سے بوتل تیار ہو رہی تھی ایٹی ایس بیورجز ڈرنک لیکن وہ خوراک یعنی فینے کے قابل نہیں تھی موزر سے ہت تھی تو ہم نے اس کو اٹھایا اور ادھر ہم نے زبد کر کے پرافرج طریقے سے اور ادھر ہم اسے اٹھا کے ادھر ہمیں ڈسپوس کر رہے ہیں اس کو اور اس کو ہم نے ایک اپنی کو سیل کر دیا کیپی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے ناکس اشیاء خرد و نوش بیچنے والوں اور بنانے والوں کے خلاف کارفائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس اقدام کو پشاور کے شہریوں نے کافی سہ رہا کیمرامین ٹیم کے ساتھ تفشین خان کوہ نور نیوز پشاور